یہ کام قاضی فائدی صاحب بھی کر سکتے ہیں باقی ججز بھی کر سکتے ہیں اور سب کو کرنا چاہیے اور یہ سب کی ڈیوٹی ہے اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں یہ سارے کریں گے بھی یہ تھوڑی سی رات رہ گئی ہے باقی اجالہ اتنی تیری سے آرہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ زومبی اس میں رہ نہیں پائے گا یعنی ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو اجالے میں روشنی کو نہ دیتے سب کو اس کا حصہ بننا پڑے گا جو سنٹیمنٹ میں باغ میں دیکھا رہا ہے پورے کشمیر میں جو ایک سنٹیمنٹ ابرہا اس سرسے میں وہ اتنا خوفناک اور خطرناک کہ ایک شیر میں نے کل پرسن تویٹر پہ پوسٹ کیا تھا بڑا مزے کا شیر ہے وہ شاید خوشی رزوی کا یا اس کا شیر ہے کہ آہستہ اس لرستے ہوئے پل پہ رکھ قدم آہستہ اس لرستے ہوئے پل پہ رکھ قدم صدیوں کا انہدام تیرے نام ہی ہے تو یہ پل اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ نے اس پر غلط یا ڈھیلا یا ہلکا یا ذرا سا آپ نے اس پر کوئی لرستہ ہوئے پہ پاؤں رکھ لیا نا اس پل کے اوپر تو یہ جو انہدام صدیوں تک جائے گا جو ڈسٹرکشن صدیوں کے لئے ہوگی وہ کہا بھئی آپ کے نام کے ہوگی یہ جو بھی پاؤں رکھ رہا اس کو پھر بہت احتیاز رکھنا ہوگی آپ ابھی باغ سے ہوگیا ہے نا آپ کو تو بائی چانس پہنچایا گیا باغ تاکہ آپ سمجھیں کہ باغ میں کیا ہو رہا ہے میں بھی مختلف صوبوں میں گھونتا پرتا رہتا ہوں آئیکل گھونتا ہی رہتا ہوں تو میں نے لوگوں کی جو سنٹیمنٹ اس دفعہ دیکھے ہیں ابھی لوگوں کے ریاست کے بارے میں ریاست کو ہوش کے ناپن لینے پڑیں گے میں سیریوس لی کہہ رہا ہوں اب میری بات نہ مانیں خود جا کے دیکھ لیں جا کے عام آدمی سے مل کر پوچھ لیں کہ عام آدمی کہاں پہنچ گیا ہے میں آپ کو ایک بہت بڑا سچ بولتا ہوں کہ ہم لوگ جب میڈیا والے کہیں جاتے تھے نا آپ سارے بھی میڈیا والے ہیں بھائی ہم جب کہیں بھی جاتے تھے تو سب سے پہلے لوگ ہمیں پوچھتے تھے کی بنے گا اندر کی خبر بتائیں ہمیں بتائیں کون کر رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اب وہ نہیں ہے اب ہر بندہ روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ذمہ دار ہے اور اس لیے ہو رہا ہے یعنی وہ جو سوالات لوگوں کے دماغوں میں تھے اب وہ کنفیوجن ختم لوگوں نے اپنا دماغ بنا لیا ہے وہ ایک خاص قسم کی سوچ کے پیچھے چل پڑے ہیں اور ریاست کے لیے یہ الارمنگ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس لے دے کر نہ ہمارا تیل نکلتا ہے نہ ہمارے پاس کوئی بہت ساری ایسٹ ہے آپ دس ارب ڈالر تک تو پہنچ نہیں پا رہے ہیں آپ کا جس سے ہم دشمنی کرتے ہیں وہ چھ سو ارب ڈالر پہ ہے جس کو ہم سے کاٹ کے علیدہ کیا گیا وہ لگ بگ چالیس ارب ڈالر پہ ہے تو آپ دس ارب ڈالر پہ نہیں جا سکتے افغانستان کا بیاج جو ہے وہ پاکستان کے چار اوپے کے برابر ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد لے دے کے باقی کیا بچتا ہے گھر کے برطن بکھ رہے ہیں کبھی بنا چلتا ہے یہ ہمارا ائرپورٹ بکھ رہا ہے کبھی جہاز بکھ رہے ہیں کبھی ہماری جو ہے وہ موٹر ویز بکھ رہے ہیں کبھی ہماری کوئی اور چیز کبھی ڈیم بکھ رہے ہیں تو گھر کے برطن تو بکھ رہے ہیں لے دے کر جو ایک چیز رہ گئی ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ریاست کے ساتھ یا ملک کے ساتھ وابست بھی اس کو سٹیک پہ نہ لگائے یہ آخری چیز ہے جس کے ساتھ ہم سروائیو کر رہے ہیں اور یہی آخری چیز اس مرتبہ یہ سارا گندہ کھیل کھیل کے ہم نے دعو پہ لگا دی اور یہ دعو کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے اس کا ریزن یہ ہے اس دعو میں کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے کیونکہ یہ نظریہ کی بات ہے لوگوں کی سوچ کی بات ہے ایک نیرٹیو ہے جو لوگ اب بائے کر چکے ہیں اب اس کا کاؤنٹر نیرٹیو آویلیبل ہی نہیں ہے روزانہ ایک نئی ٹرائی کی جاتی ہے ایک نیا بندہ لانچ ہوتا ہے فلاپ ہو جاتا ہے صبح لانچ کرتے ہیں تین گھنٹر میں فلاپ ہو جاتا ہے چھ سات بندے پیچھے ایک مہینے کے اندر لانچ ہو گئے کچھ آپ کے غیرموجود کی میں لانچ ہو گئے تھے اس سارے کے سارے فلاپ ہو گئے ہوتا یہ ہے کہ جو مرضی ٹرائی کر لے ریاست کو ریاست کے اندر رہنے والے شہریوں کی بات ماننی پڑے گی چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے بلوچستان ہے خیبر پکتونکہ ہے آزاد کشمیر ہے گلگت بلتستان ہے آپ کہیں بھی جائیں گے پاکستان میں اسلام آباد ہے آپ کو ریاست کے شہریوں کی رائے کا احترام ریاست کو کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو آپ اپنی وہ والی چیز گھبا رہے ہیں جس کے بیس پہ آپ پچھلے ستر پچھتر سال سے ہم قائم ہیں منامہ میں نے ایک بات کی آکے رہن وجودی میں منامہ میں نے ایک بات کی آکے رہے ہیں